سیدھے چلتے ہیں اس وقت آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیڈکوارٹر جہاں پردھان منتری نریندر موڈی پہنچ گئے ہیں جو پروتر کے تین راجیوں کے جنادیش آئے ہیں پروتر کے جو تین راجیوں کے جنادیش آئے ہیں وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے مکھیالے میں کارکرم کائوجن کیا گیا ہے اور اسی کارکرم میں شرکت کرنے کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی پہنچ گئے ہیں سواغتے میں سواغتے موضی جی کو جے سیرا سواغہ تھے میں سواغہ تھے موڈی 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 سواغہ تھے میں سواغہ تھے سواغہ تھے میں سواغہ تھے سواغہ تھے میں سواغہ تھے موجودی جتا سکتہ موجودی جتا سکتہ سکتہ کیzentforder سکتہ کی هيئے سکتہ سکتہ کی زابہ تک سکتہ کی حتتہ سکتہ Boulder سکتہ ہے سکتہ بای سکتہ سکتہ بای سکتہ سواغت ہے بے سواغت ہے بھارت بھتا کی بھارت بھتا کی پروتر کی جیت ہماری ہے پروتر کی جیت ہماری ہے الگا چھوڑ وکاس کا ساتھ سواغت ہے بے سواغت ہے موڈی جی کا سواغت ہے موڈی جی کا سواغت ہے موڈی ہے تو ممکن ہے مجھے دیئے تو ممکن ہے بھارت بہتتہ کی بھارت بہتتہ کی سواگت ہے بھئی سواگت ہے سواگت ہے بھئی سواگت ہے سواگت ہے بھئی سواگت ہے الگا چھوڑ وکاس کساد الگا چھوڑ وکاس کساد آدھنیہ پرداد منتی جی کاریلے کے اندر آ کر اوپر کی گیلری سے ہم سب کو ابھیبادن کریں گے ٹی وی چینلز کے دوارا پورے دیش کو دھنیواد کریں گے ابھیبادن کریں گے اور وشیش کر پروتر راجع کی جنتہ کا دھنیواد کریں گے پروتر کے اپنے بھائی بہین یہاں پر آ رہے ہیں پہلے کتار کے میں کاری کرتا ہوں کو میرا نمبر اندرود ہے کہ ان کے لئے ہم تھوڑی بیٹنے کے لئے جگہ بنا دیں آج کی جیت یہ پروتر کے جنتہ نے دیئے ہوئے سمرتن کی جیت ہے اور اس لئے آج ہم وشیش کر یہ چاہتے ہیں کہ پروتر کے ہی ہماری بھائی بھائین ہماری ویجائی اتصو میں آئے ہیں میں ان کا ویجائی سے سواگت کرتا ہوں ہمارے سہیوگی شہلے اندر اس وقت فون لائن پر موجود ہے بیجائی پی مکھیالے میں موجود ہے شہلے اندر پردھان منتری پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں پردھان منتری نریندر موڈی جو کترپورا مگھالے اور ناغلینڈ میں تینوں ہی جگہ بیجائی پی کو جو سرکار بنانے کا آفصر جنتہ نے دیا ہے اس کا دھنیواد کرنے کے لئے پردھان منتری نریندر موڈی بھاچپا مکھیالے پہنچے ہیں کارکرتا وہ کارکرتا جو کی بیجائی پی کی ریڑ بانے جاتے ہیں اور سبھی جگہ جا کر خاص کر ترپورا مگھالے ناغلینڈ تینوں ہی جگہ پروتہ کے راجیوں میں اس جیت کو اس مقام تک پہنچانے کے لئے ہمیشہ سے پردھان منتری نریندر موڈی یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ جو جیت ہے یہ ان کارکرتاوں کی جیت ہے اور آج بھی آپ سے کچھ ہی دیر میں بیجائی پی کے بھاچپا مکھیالے میں پردھان منتری نریندر موڈی اسی جیت کے پیچھے کا جو سندیش ہے جو سنکیت ہے اور آگے کی دشا کیا ہوگی ان سب کو لے کر کارکرتاوں کو سمبودھ کریں گے دین دیالوپاد ہے پر نئی دلی میں یہ بھاچپا کا مکھیالے ہے جہاں پر سیکڑوں کی سنکھیا میں کارکرتا اور یہ جو نیا ٹرینڈ ہے بھاچپا کا دوہزار چودہ سے لگاتار اب تک پرچند بہومت کے ساتھ جب جب بی جے پی راجیوں میں سرکار بنا کے آئی ہے یا پھر کی کینڈر کی ستہ میں لگاتار باقی سب ہی دلوں کو پست کرتے ہوئے پہنچی ہے تو پردھان منتری نریندر موڈی کبھی نہیں بھولتے کہ وہ اپنے کارکرتاؤں کا پارٹی کے نیتاؤں کا اس ٹیم کا دھنیواد کریں جنہوں نے اس مقام تک پارٹی کو پہنچا ہے ہمارے ساتھ شلینڈر جڑ گئے ہیں ہمارے سہیوگی شلینڈر اس وقت آپ پارٹی مکھیالے میں موجود ہے پردھان منتری پہنچ چکے ہیں کب سمبودھت کریں گے اور اس وقت جو تین راجیوں کے بارے میں وہاں پر لگاتار آپ بات بھی کر رہے ہیں کارکرتاؤں سے اور ان لوگوں سے جو جڑے رہے کیا تصویریں ہیں تنیشی طور پر پورمتر کے جو تین راجیوں میں جو چناوی نتیجے آئے ہیں ہارتے جنتہ پارٹی کے لئے بہت بار تکوڑا اور ایک طرح سے اتحاسک نتیجے ہیں جب تپنا جیسے راج میں سختہ میں دوبارہ واپسی ہوئی اور ساتھی ساتھ ساندار نتیجے دیکھنے کو ملے ہیں تنیشی طور پر جو بی جے پی مکھیالے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چسن کا ایک ماحول ہے اور جو اتر پوری کی سنسکتی ہے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو مل رہی ہے جب پتانونتی نینمودی بی جے پی کے ایک اندرے کارلے پہنچے بی جے پی کے راشتے در جے پی نڈا نے ان کا سواگت کیا اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو بی جے پی کارکرتا آئے ہوئے ہیں تمام ایسے کارکرتا یہاں پر دکھائی دیئے جو اتر پور سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی کنڈری منتری اس وقت بی جے پی کے کنڈے کارلے میں موجود ہیں اور یہاں پر ایک خب جسن کا ماحول ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ یہ جیت کتنی بڑی ہے بی جے پی کی لحاظ سے جب ایک ساندار سفلتہ ہم نے دیکھا ہے کہ پروتر کے ان راچیوں میں حاصل ہوئی ہے تو نشط طور پر ایٹیپ کے لئے بہت مہتفہ موقع ہے جب آج چنانوی نتیجوں میں اتنی بڑی سفلتہ حاصل ہوئی ہے نشط طور پر جب پتان منتری نینموڈی کا سب بی جے پی کار کرتا اور تمام جنتہ یہاں پر جو موجود وہ سننا چاہے گی پتان منتری نینموڈی کو اس جیت کو وہ کس طرح سے اس پر کیا اپنی بات پرکتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر میں جو منچ ہے اس پر پتان منتری نینموڈی پہنچنے والے ہیں بی جے پی کے راشتے ادھک جی پی نڈڈا اور بی جے پی کے راشتے مہاسچو سنگٹن بیل سنتوس ان کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ کندرے گرہ منتری امیستہ پہلے ہی پہنچ چکے ہیں اور تمام کندرے منتری اس وقت بی جے پی کے کندرے کارلے میں موجود ہوتے ہیں اتصاہ کا ماحول ہے اور نشط طور پر یہ اتصاہ تب بنتا ہے جب اتنی بڑی چناوی جیت حاصل ہوتی ہے اور پارٹی کے لئے آج کا دن بہت ماتکون ہے جب ہم نے دیکھا ہے کہ جب اتر پور میں پارٹی اپنے جڑوں کو گہرہ کر رہی تھی لیکن جس طرح سے چناو در چناو پارٹی نے اتصاہ پور میں اپنے آپ کو مجبوط کیا ہے اور راک جن نے سفلتا کو دھورانا پاس دال سکتا کے بعد پھر سکتا ہو اپنے واپسی نشط طور پر ماتکونے بی جے پی کے لئے شیلیندر جب جب ہم نے اس بار کے مگھالے میں پردھان منتری کا روڈ شو دیکھا ترپورا ناغالین سبھی جگہ پہ پردھان منتری نے لگاتار اس بات کو کہا کہ وپکش ضرور حملے کر رہا ہے لیکن جنتہ نے تیہ کر لیا ہے کہ کمل ہی کھلے گا پردھان منتری نے پہلے ہی جنتہ کا موڈ بھاپ لیا تھا جس طرح سے پیان اور سمرتن مل رہا تھا کیا یہی تصویریں آپ کو وہاں بھی دکھ رہی ہیں اس وقت اور پردھان منتری کی یہ تصویریں دیکھئے سب سے پہلے دکھا دیں بھاجپا مکھیالے میں جس میں کی وہ منچ کی طرف اب کچھ ہی دیر میں پہنچیں گے ان کے ساتھ بی جے پی کے راشریا دھیاکش جے پی نڈا جی ہیں گرہ منتری عمید شاہ ہیں اور تمام وہ نیتہ بھی موجود ہیں جو کی کیندری پدادیکاری ہیں پارٹی کے اور اس وقت پردھان منتری نارندر موڈی منچ کی طرف پہنچتے ہوئے سیکڑوں کی سنگھیا میں کاریکرتا وہاں پہنچی چکے ہیں تمام وہ نیتہ بھی ہیں جو بڑے رہے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی پوروکتر کی جیت ہماری ہے آدھنیا پردھان منتری جی آدھنیا راشتری عدیر جی اور آدھنیا گرہ منتری جی کا بانچ پر آغمان ہو رہا ہے سواغ تھے بھئی سواغ تھے 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 پوروکتر کی جیت ہماری ہے سواغ تھے بھئی سواغ تھے سواغ تھے بھئی سواغ تھے موڈی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی میں بھارتی جنتہ پارڈی کے یشسوی راشتری عدیرکش آدھنیا جکلت پرکاش نڈڈا جی ایوام آدھنیا پردھان منتری موڈی جی کے نیترطو میں سفل گرہ منتری ایوام سہیکارتہ منتری آدھنیا حمید بھائی شاہ جی سے نمر انروک کرتا ہو کہ پشپ مہارا پینا کر آدھنیا پردھان منتری جی کا سواغ تھے پردھان منتری جی ہماری ہے میں آدھنیا راشتری عدیرکش نڈا جی سے نمر انروک کرتا ہو کہ تیپرا کی شان پینا کر آدھنیا پردھان منتری جی کا وہ یہاں پر سمبان کریں آدھنیا راشتری عدیرکش ابھی ہم سب کو سمبودیت کریں گے آدھنیا نڈا جی بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی سواغ تھے بھائی سواغ تھے آج کے اس آج کے اس ویجے اتصاب پر ترپورا ناغالینڈ اور میگالے میں کمل پناہ کھلنے پر آج ہم سب کے بیچ میں ویجے اتصاب بنانے کے لیے اور ہمارا حاصلہ بڑھانے کے لیے بھارت کے یسر سوی پردان منطری سی نرندر موجی جی کا میں اپنی اور سے اور آپ سب کی اور سے ان کا ہاردک ابینندن کرتا ہوں سوڑت کرتا ہوں جیسا میں نے کہا کہ آپ سب کی اور سے پردان منطری جی کا ابینندن کرتا ہوں سوڑت کرتا ہوں اور دیش بھر کے لاکھوں کارے کرتا جو آج الیکٹرونک میڈیا کے مہجم سے جڑے ہیں ان سب کی اور سے بھی پردان منطری جی کا ہاردک ابینندن سواغت ساتھی ساتھ ابینندن کے ساتھ جس طریقے سے پردان منطری جی نے نورت ہیس کے اندر ترپڑا میں دوارہ سرکار بنانے میں جس طریقے سے نیتر تو دیا ہے اور ناغا لینڈ میں بھارتی ایجنتا پارٹی کو یہ شخص بھی بنایا اور میگالے میں بھی ووٹ پرسنٹیج کو آگے بڑھانے میں یوگدان کیا ہے میں آپ سب کی اور سے لاکھوں کارے کرتا ہوں کی اور سے پردان منطری مہدی جی کو اس اتت پریاس اور نیتر تو کے لیے آپ سب کی اور سے ان کا ہاردک ابینندن اور سوائد کرتا ہوں مطلق آجی 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 مطلق 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 جو آج آپ جیت دوارہ درز کرا رہے ہیں ٹرپروں میں ناغا لینڈ میں اپنے آپ کو ستافت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں یہ کوئی آنائیاس ہی نہیں ہوا ہے پردان منطری مہدی جی نے ایک لمبی سوچ لے کر ایک دور درشتی لے کر ایک سنکلپ لے کر بھارت کی راج نیتی میں اور راج نیتی میں اور راج نیتاؤں کے دورہ جس ناغتیس کا اپرکشہ کی جاری تھی اس کو مکہ دارہ میں لانے کا کام اور نیتی گھت لنے لیتے ہوئے ناغتیس کو آگے بڑھانے کا کام آگے نیت پردان منطری مہدی جی نے کیا اس کارن سے ہم کو یہ سفلتہ ملی ہے آپ سب کو یاد ہوگا آپ سب پر یاد ہوگا کہ پردان منطری جی نے کہا تھا کہ اگر دیش کے انعی علاقے وکاس کر سکتے ہیں اگر دیش کے انعی علاقے مکہ دارہ میں آ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہمارا ناغتیس کیوں نہیں وکاس کر سکتا اور اس بات کو لے کر کے سنکلپ لے کر کے نورتیس کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے آج آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی کہ پردان منطری جی نے لک ایس پالیسی پورو کی اور دیکھو پوروکتر کی اور دیکھو اور پوروکتر کو آگے بڑھانے کا کام کرے اس نیتی کو لے کر کے پردان منطری جی چلے اور آپ کو جان کر کے یہ بھی خوشی ہوگی کہ بھارت کے پہلے پران منطری ہے مہدی جی جنہوں نے نورتیس میں پچاس وار سے زیادہ نورتیس کا برمن کیا اور نورتیس کو مکہ دارہ میں لے کر کیا پہلے پردان منطری ہیں جنہوں نے نورتیس کے لیے ایک لکش تیہ کیا اور نورتیس پوروکتر راجعو کو مکہ دارہ میں لانے کے لیے عشق لکشمی کی بات کہتے ہوئے سارے نورتیس کے سکیٹس کا وکاس کرنے کی بات آدھرنی پردان منطری جی نے کری اور اس کے ساتھ ساتھ پردان منطری جی نے عشق لکشمی کے ساتھ ساتھ عشق آدھار بھی دیئے اور اس کا منطر بھی ہم سب کو دیا کیا منطر تھا کہ نورتیس میں شانتی ہونی چاہیے نورتیس میں پاور کی بہت بڑی گنجائش ہے اس لیے انرجی کا کام ہنا چاہیے نورتیس میں نیچرل فارمنگ ہونی چاہیے نورتیس کو پانچ جی سے کنک کرنا چاہیے نورتیس کو کھیل کود میں بڑھانا دینا چاہیے اور نورتیس کو جو اس کی پوٹنشل ہے اس کو پورا کا پورا آگا بڑھانا چاہیے یہ آٹھ منطر لے کر کے پردان منطری جی نے عشق لکشمی کو سوارنے کا کام کیا آگے بڑھانے کا کام کیا آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی کہ ہم چناؤ کے نتیجوں کے بعد ترپورا میں دوبارہ سرکار بنا رہے ہیں پردان منطری موڈی جی کے نترتوں کے کارن آج آسن میں ہم نے دوبارہ سرکار بنائی اور ناچرد دیش میں ہم سرکار میں ہیں منی پر میں ہم نے دوبارہ سرکار بنائی اور اسی طریقے سے آگے چل کر کے ہم ناغا لینڈ میں سرکار ابھی بنا رہے ہیں اور آگے بھی ہم ان چناؤ کے مادیم سے بھارتی جنتہ پارٹی کو موڈی جی کے نترتوں میں اور مجبوت کر کے آگے بڑھیں گے اس بات کا ہم سنکلپ لیتے ہیں میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں جب پردان منطری موڈی جی دو آزار چودہ میں پردان منطری بنے اس سبے پوروہتر کیسا پوروہتر تھا پوروہتر جانا جاتا تھا بند کے لیے بلوکیڈ کے لیے انسرجنسی کے لیے آتنگ واد کے لیے تارگیٹڈ کلنگ کے لیے تائے کر کے کسی کو کلنگ کرنا ابڈکشن کر لینا آپان کر لینا اس کے لیے نورتیس جانا جاتا تھا دنوں نہیں بلوکیڈ لگتے تھے مہینوں بلوکیڈ لگتے تھے سارا کام رک جاتا تھا لیکن پردان منطری موڈی جی کے نترتوں نے نورتیس کی تصویر اور تقدیر بندل لالی آج نورتیس شانتی کے لیے جانا جاتا ہے آج نورتیس ستھرتا کے لیے جانا جاتا ہے آج نورتیس سجبھاؤں کے لیے جانا جاتا ہے آج نورتیس وہاں انسرجنسی نام کی چیز سماعت ہو گئی پرائیا اور اسی طریقے سے وارتہ لاپ کے دوارہ پردان منطری جی نے جتنے بھی اس طریقے کے گروپس تھے ان سے وارتہ لاپ کرتے ہوئے نورتیس میں شانتی لانے کا کام اور ستھرتا لانے کا کام آج نورتیس پردان منطری جی نے کیا ہے میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی نے نورتیس کو ایٹی ایم سمجھ رکھا تھا ایٹی ایم سمجھ رکھا تھا پیسے کمائے برشت اچار ہونے دو وہاں کے لوگوں کا جو ہوتا ہے تو ہو لیکن برشتہ چار مکت شانتی یکت وکاس یکت نورتیس کو سرکارے دی تو پردان منطری مہدی جی نے ترتو کے قارن ملا ہے اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا ہو میں یہاں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جہاں شانتی آئی وہیں وکاس کے نئے آیام بھی لکھے گئے اور اس کے لئے پردان منطری جی نے منطر کیا دیا منطر دیا ہیرا ہائیوے انٹرنیٹ ریلویس اور ایئر ویس یعنی ایئر پورٹ کا وکاس ہو کنیکٹیوٹی آئے آج نورتیس کے کسی بھی کیپٹل میں جانے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہم کچھ گھنٹوں میں دلنی سے اڑ کر وہاں پہت سکتے ہیں یا پرستیتی آ کر کے کھڑی ہوئی آپ کو جان کر پہ خوشی ہوگی سے لے کر کے کلکتہ تک یہاں سڑکوں کا جان بچھا کر کے جو ہاں چھتیس گھنٹے لگتے تھے وہ سولہ گھنٹے میں پورا کرنے کا سنکلپ لیا تو پردان منطری مہدی جی نے لیا اس لئے رکاس کی نئی اوجنائے بنا کر کے چلے اور آج جو ہم کو نتیجے دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ پردان منطری جی کی دور درشتی لگن کرمت طریقے سے ان چیزوں کو نیچے دھرتی پر اتارنا گاؤں گریب ونچت پیڑت سوشت دلت ان کو مجبوطی دینا پردان منطری آواز یوجنہ کے تحت طاقت دینا پردان منطری گریب کلیان آنی یوجنہ کے طاقت دینا تاکہ کوئی گریب بھوکا نہ سوئے اس کی ویوستہ کرنا ہر رشتی سے ایک کوشش ہوئی ہے ہمارے سوشتہ اویان کے طریقے سے ہر سٹیٹ میں مہلاؤں کو ان کو عزت گھر دینا اور ان کو عزت دینا یہ کام نوڈی جی نے سنکلپ کے روپ میں لیا ہے اور یہی قارن ہے کہ آج یہ پریورتن ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا آج کانگریس کا کیا حال ہو گیا کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے لیکن ابھی بھی ابھی بھی رسی جل گئی ہے بند نہیں گیا ہے ایٹر چلی گئی ایٹر ابھی بھی برقرار ہے جمین کھسک گئی ہے اور ابھی بھی سبودھی نام کی چیز دور دور تک ان کے نزدیک نہیں آئی ہے اور دیکھئے کس طریقے کی بھاشا آج کانگریس پارٹی استعمال کر رہی ہے کس طریقے کی اسب نے بھاشا میں اتر آئے ہیں کس طریقے سے قلام منطری جی کے بارے میں ٹپنی کر رہے ہیں کس طریقے سے راج نیتی کی ہر سیماؤں کو لانگ کر کے وہ اپنا چھوٹا پن اور اوچا پن دکھا رہے ہیں لیکن پردان منطری موضی جی کے نیتر تمہیں آپ سب لوگ مل کر ہر جگہ کمل ہی کمل کھلا رہے ہیں کمل ہی کمل کھلا رہے ہیں یہ آپ کے نارے یہ موضی جی کے پرتی آپ کا پیار یہ دنیا میں سندیش دے رہا ہے کہ تم اپنی بھاشا سے کتنے بھی نیچے چلے جاؤ بھارت موضی جی کے نیتر تمہیں آگے ہی بننے والا ہے اور تیو رکتی سے چلنے والا ہے میں آپ کے اور ہمارے یہ شخصوی پردان منطری موضی جی کے بیچ پہ زیادہ دیر نہ رہتا ہوا میں آدھرنی پردان منطری جی سے نمیدن کروں گا کہ وہ ہم سب کا مارک درشن کریں اور ان کو بشاعت دلاؤں گا کہ ہم ان کے راستے پر چلیں گے آدھرنی پردان منطری بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی سب سے پہلے میری آپ سب کو ایک پرارتنا ہے نورت اس کے ہمارے سبھی بھائیوں بہنوں کے سممان میں نورت اس کے ہمارے سبھی ناغریکوں کے سنمان میں آپ اپنا موبائل فون نکال کر کے فلیش لائٹ چالو کیجئے اور نورت اس کے سبھی ناغریکوں کا ابھینندن کیجئے جن جن کے پاس موبائل ہے اپنی فلیش چلا کر کے یہ نورت اس کے ناغریکوں کا سممان ہے یہ نورت اس کے دیش بھکتی کا سممان ہے یہ نورت اس کا پرگتی کے راستے پر جانے کا سممان ہے یہ نورت اس کے لوگوں کے سممان میں آپ نے جو یہ موبائل فون کے بعد ہم سے پرکاش پھیل آیا ہے یہ پرکاش ان کے سممان میں ہے ان کے گوروں میں ہے آپ کا میں دھنیوات کرتا ہوں ساتھیوں بیٹے برشوں میں بھاجپا مکھالے ایسے ایسے انیک اوثروں کا ساکشی بنا ہے آج ہمارے لیے جنتا جناردن کو بھاجپا مکھالے لیے بھاجپا مکھالے لیے ناگا لینڈ کرتا ہم سے انیک گناہ دیش کے لیے آشا بھاجپا مکھالے لیے ناہ پر چلتے ہوئے ہر شنگ کا آشنگ تاکاگہ سمادان ہو سکتا ہے بڑھلاو لائے جا سکتا ہے ایک سمائے تھا جب نورتیسٹ میں چناؤ ہوتے تھے نتیجے آتے تھے تو دلی میں اور دیش کے انیے حصوں میں اتنی چرچہ ہی نہیں ہوتی تھی جو چرچہ ہوتی بھی تھی تو وہ چناؤی ہنسا کی ہوتی تھی بم بندوق اور بلوکیڑ کی چرچہ ہوتی تھی تریپورا میں تو حال یہ تھا کہ پہلے ایک پارٹی کے علاوہ کسی دوسری پارٹی کا جنڈا تک نہیں لگایا جا سکتا تھا اور اگر کسی نے لگانے کی کوشش کی تو اس کو لہو لہان کر دیا جاتا تھا اس بار ان چلاووں میں ہم نے کتنا بڑا پریورتن دیکھا ہے بھاج پانے نورت اس کی راجلیتی کی دیشا ہی نہیں اس کی دسا ہی نہیں لیکن ایک آتمن سواست سے بھرا ہوا اور نئی دشا پر چل پڑا ہوا نورت اسم دیکھ رہے ہیں آج صبح سے میں جب ٹی وی دیکھ پایا ان چناؤں کے نتیجے ہی چھائے رہے یہ صرف دیلوں کی دوری سماپتہ ہونے کا ہی نہیں بھلکہ یہ نئی سوچ کا پرتبیمب ہے امنورت اس امنورت اس نہ دلی سے دور ہے اور نہ ہی دل سے دور ہے یہ یوگ پریورتن کا سمیہ ہے یہ نیا اتحاس رچے جانے کا سمیہ ہے میں نورت اس کی شانتی سمردی اور وکاس کا یہ سمیہ دیکھ رہا ہوں مجھے یاد ہے کہ کچھ دینوں پہلے جب میں نورت اس گیا تھا تو کسی نے مجھے بولا کہ بودی جی آپ کو اپنی ہاپ سینچوری کے لیے بہت 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 آئی تو میں نے ان کو پوچھا کہ بھئی یہ کیسی ہاپ سینچوری آپ بتا رہے ہیں تب انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سے بولے آپ پردھان منتری بنے ہیں آپ پچانس سے بھی زیادہ بار نورت اس کا بیجیٹ کر چکے ہیں جو ابھی ندی جی بتا رہے تھے ساتھیوں سواد بدھائی کا نہیں ہے لیکن جب ایک ناغریک مجھے یہ کہہ رہا تھا تب میں انبھاؤ کر رہا تھا کہ جانے ماتر سے اس کے دل کو کتنا سکون ملا ہے نورت اس کے دلوں میں کتنا پیار عمر کر کے آیا ہے اس کی وہ ابھیوکتی تھی اور تم مجھے لگتا تھا کہ محنت کبھی نے کبھی تو رنگ لاتی ہے چلاؤ جیتنے سے بھی جانا مجھے اس بات کا سنتوز ہے کہ پردان منتری کے کارکار میں بار بار نورت اس جا کر کے میں نے ان کے دلوں کو جیتا ہے اور وہ میرے لیے سب سے بڑی جیت ہے مجھے یہ سنتوز بھی ہوا کہ پروکتر کے لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب ان کی اپیشہ نہیں ہوتی کی میندر کی بھاجپا سرکار میں نورت اس کے راجیوں کو بھی اتنا ہی محتو ملتا ہے ساتھیوں آج بہت سارے پولیٹیکل وشلے شک بی جی پی کی سفلتہ کو سمجھنے کا پریانس کر رہے ہیں کچھ ہمارے وشی سبح چند تک بھی ہے ان وشی سبح چند تک جن کے پیٹ میں یہ سوچ سوچ کر درد ہوتا ہے کہ بیجے پی کی جیت کا راج کیا ہے سوچ 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 راج راج سوچ ہی رکھتا ہے ہمارے لیے دیش پرثم ہے دیشواسی پرثم ہے ساتھیوں ہمارے دیش میں ہمیں ساتھ سے ایک اور پولٹیکل موڈل رہا جس میں پہلے ایسا کہتے تھے کہ جو دردرشتہ ہوتے ہیں سٹیسمن ہوتے ہیں وہ آنے والی پیڈیوں کا سوچتے ہیں اور پولٹیکل کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ اگلے چناو کا سوچتے ہیں تو مجھے کسی نے ایک بار کہا تو میں نے کہا اب کہاوت اور بدل گئی ہے بولے کیا میں نے کہا پہلے جو سٹیسمن ہوتے ہیں وہ اگلی پیڑی کے لیے سوچتے ہیں پہلے کہا جاتا تھا کہ پولٹیشن اگلے چناو کے لیے سوچتے ہیں لیکن آج تو سمیں ایسا بدل گیا ہے کہ پولٹیشن دوسرے دن کے اکبار میں کیا چھپے گا اس پر ہی سوتے رہتے ہیں شام کو ٹی وی میں ان کی تشویر آئے گی کہ نہیں یہ ہی سوتے رہتے ہیں اور اس لیے جو آسان چیزیں ہوتی ہیں جو جرا موں میں پانی چھوٹ جائے ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور جس سے لوگوں کا آسانی سے گمراہ کیا جا سکتا ہے اسی موڈل پر چلنے کی پیشن بڑھ رہی ہے راج نیتی کے اس موڈل میں کٹھی لکشوں کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جاتا تھا تب سمسیوں کا ایسے ٹان دیا جاتا تھا جیسے ان کا کوئی استیتوہ ہی نہیں ہے سمسیوں کی در دیکھنا ہی نہیں یہ پولٹیکل موڈل کٹھی نائیوں کا حل نہیں کرتا تھا بلکہ لوگوں کے جیون کو لمبے سمیہ کے لیے کٹھی نائی میں جینے کے لیے مجبور کر دیتا تھا بھاج پانے اس اپروچ کو پھری طرح بدل دیا ہے ہم سب سے کٹھین چیزوں کو حل کرنے کے لیے کٹھین سے کٹھین محنت کرتے ہیں اور تمام مشکلوں کے باوجود سمادان کے جو بھی راستے ملے ان راستوں پر چلنے کا ایمانداری سے پریاس کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کام کو کرنا کتنا مشکل ہوگا بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کام کو نہیں کیا تو لوگوں کا جیمن اور کتنا مشکل ہو جائے گا ہمیں درد ہوتا ہے ہماری نیند چلی جاتی ہے نورت اس کا ادارنی ہمارے سامنے ہے آجادی کے سات دسکوں بعد بھی نورت اس کے ہزاروں گاؤں تک بجلی نہیں پہنچی تھی ساتھیوں کیا 21 سدی میں بینا بجلی کی جندگی کوئی کلپنا کر سکتا ہے پہلے کی سرکاروں نے دیکھا کہ وہاں تک بجلی پہنچانا کٹھین کام ہے اس لیے ان گاؤں کو اندیرے میں چھوڑ دیا گیا نورت اس کے لوگوں کو گھر پکے گھر ان کو نل سے جل ان کے گھروں میں گیس کا کنیکشن یہ اپلبد کرانے یہ پہلے کی سرچاروں کے کام کی سوچی میں ہی نہیں تھا کیونکہ ان کے لیے نہ تو ان چھتروں کی پروان تھی اور نہیں ایسے کٹھین کاموں کو کرنے کا حوصلہ تھا ایرپورٹ ہائیوے ریلوے یہ کنیکٹیویٹی نورف اس میں ان چیزوں کے وکاس کو بھی کٹھین مان لیا گیا تھا پہلے کی سرکاریں کٹھینائیوں سے بچتی رہی اور اس کی وجہ سے ہر پریوجنا میں دیری ہوتی رہی ہے ہم نے ان پریوجناوں کو پورا کیا اور لگاتار محنت کر رہے ہیں ہمارے ایسے ہی پریاسوں کی وجہ سے آج دیش پہلی بار گریبی کے خلاف اتنی مجبوتی سے لڑ رہا ہے اور مجھے تو خوشی ہے کہ میرا گریب بھائی بھی گریبی کو ختم کرنے کے لیے میرے ساتھ کندے سے کندہ کر کے محنت کر رہا ہے اس لیے آج بھارت کے وکاس اور اس کی ربتار کی تاریب پوری دنیا میں ہو رہی ہے ہو رہی ہے اگر نہیں ہو رہی ہے چاہاں طرف گن سنا ہی دے رہے اگر نہیں تنا ہی دے رہی ہے ساتھیوں باج پا کے ویجایا بھیان میں جو ہماری تریوینی کی تیسری شکتی ہے شیب جی کی بھی کہتے ہیں میں تریسرا نیتر سب سے سامرتوان مانا جاتا ہے یہ ہماری جو تیسری شکتی ہے وہ تیسری شکتی ہمارے بھاجپا کے کار کرتا ہے اور میں ان کو بار بار نمن کرتا ہوں بھاجپا کے کار کرتا کا سیوہ بھاب اطول ہے بھاجپا کے کار کرتا کا سرام اور سبرپا اطول ہے بھاجپا کے کار کرتا کی پہچان اس کے انساسن سے ہوتی ہے ہماری پارٹی نے بڑی سے بڑی مشکلوں کو دیکھا ہے ہم نے کٹھین سے کٹھین پریشتیوں کو سامنا کیا ہے لیکن ہمارے کار کرتا نے مشکل سے مشکل حالاتوں میں بھی پارٹی کا جھنڈا بلند رکھا ہے بھاجپا جب قدم بڑھاتی ہے تو اسے روکنے کے لیے اس کے کار کرتاوں کو پرتاڑیت کیا جاتا ہے ان کے خلاف ہنسا کی ہوتی ہے لیکن وہ راست کے لیے راست نرمان کے لیے سنکلپیت ہوتے ہیں اس لیے وہ تیاغ کی پراکاشتہ سے پارٹی کے قدموں کو اور دیش کے سپنوں کو کبھی بھی توٹنے نہیں دیتے ہیں نرنتر آگے بڑھتے رہتے ہیں جس پارٹی کے پاس کاریا ہو کاریا سنسکرتی ہو اور ایسے سمرپیت کار کرتا ہو اس کے لیے کچھ بھی اسمبو نہیں ہے ساتھیوں آج مجھے یہ دیکھ کر بھی خوشی ہے ہر چناؤں کے ساتھ ساتھ دیش کی بہنوں بیٹیوں کا سرکشہ کبھت بی جے پی کے لیے مجبوط ہوتا جا رہا ہے تریپورا کی نورتش کی بہنوں کو بھی میں امیدوار چناؤں جیت کر ویدان سبا پہنچی ہے یہ ہم سبھی کے لیے بی جب کلیان یوزنا کے تحت مکت راشن دینا ہو آجشبان بھارت یوزنا کے تحت پانچ لکھ روپیے تک کا مکت علاج دینا ہو مدرہ یوزنا کے مادیم سے بینہ گارنٹی لیے دس لاکھ روپیے تک کی مدد ہو ایسی انیک یوزنا کا لاب انیک یوزنا کا لاب نورتش کی لاکھوں بینوں کو ہوا ہے اس لیے ان کا بھروسہ باجپا پر لگاتار سسکت ہو رہا ہے ایسے سمائے میں ایسے سمائے میں جب کچھ لوگ موڈی کی قبر کھوڑنے کی خواہش کر رہے ہیں جہاں موقع پتہ ہے کمل کھلتا ہی جا رہا ہے کھلتا ہی جا رہا ہے کچھ لوگ کٹر کٹر کی پہچان میں لگے ہوئی ہے وہ ہر کام بے ایمانی بھی کٹر تازے کرتے ہیں یہ کٹر لوگ کہتے ہیں مر جا موڈی وہ کہتے ہیں مر جا موڈی دیش کہہ رہے ہیں متجا موڈی متجا موڈی متجا ساتھیوں آج کے چناؤں نتیجوں کے بعد کانگریس نے چھوٹوں کے پرتی اپنی نفرت کو پھر سے جگ جاہیر کر دیا کانگریس کہہ رہی ہے اور ادھر سنکے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چھوٹے راج ہیں ان کے نتیجے اتنا مائنے نہیں رکھتے جب دل میں ہی بھارت کو جوڑنے کی بھاونہ نہ ہو تو ایسے بول نکلتے ہی ہے یہ ان راجوں کے لوگوں کا اپمان ہے جنمت کا اپمان ہے چھوٹے راجوں کو اس طرح تیرسکار کی بھاونہ سے دیکھ کر کانگریس بہت بڑی گلتی کر رہی ہے اسی سوٹ کی وجہ سے کانگریس نے ہمیشہ دیش کے گریب کو چھوٹا سمجھا دیش کے دلیت پچھلو آدیواشیوں کو چھوٹا سمجھا کانگریس نے ہمیشہ سنکھیا بل کو ووٹ بینک کو دیکھتے ہوئے راج نیتی کی ہے یہی مانسکتہ ہے جس نے آج آدی کے بعد دیش کا بہت بڑا نقشان کیا ہے جب ہماری سرکار نے گریب کے لیے سوچالوں بڑھائے تو کانگریس اسے چھوٹا کام کہتی رہی جب ہم نے گریب کے بینک کھاتے کھنوائے تو کانگریس نے اسے بھی چھوٹا کام بتایا جب ہم نے سفائیہ بھیان چلایا کانگریس نے چھوٹا کام مان کر اس کا بھی میاک اڑایا میں کانگریس سے کہنا چاہتا ہوں چھوٹے لوگوں سے چھوٹے راجوں سے یہی نفرات آپ کو آگے بھی چناؤں میں ڈبونے جا رہی ہیں آج نورت اس کے نتیجوں نے بی جے پی کے خلاف برسوں سے چلائے جا رہے ایک اور پرپیگنڈا کو بھی دوست کر دیا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ بھی روضی دلوں نے اور ان کے ایکو سسٹم نے ہمیشہ باجبہ پر ایک لیبل چپکانے کی کوشش کی ہے شروعات میں بی جے پی کو بنیاب پارٹی کہاں گیا ہنڈی پٹی کی پارٹی کہاں گیا پھر کہاں گیا کہ بی جے پی صرف شہری میڈل کارٹ کی پارٹی ہے اور گاؤں میں کوئی آدھار نہیں ہے سمائے کے ساتھ ان سارے مطقوں کو بی جے پی نے توڑ دیا لیکن اس کے ساتھ ہی بی روضی دل یہ کہنے لگے کہ آدھی واضح شیطرہ میں بی جے پی کو اتنا سمرتن نہیں ہے پچھلے دس سالوں میں ہم نے اس برہم کو بھی توڑ دیا ہے آج دیش کا آدھی واضح شیطرہ سمائج نہیں دلیت اور پیچھڑے بھی بھاجپا کے ساتھ ہے ابھی ہم نے گجرات چناؤں میں بھی دیکھا ہے کہ کیسے آدھی واضح پٹے میں بھاجپا کو جبردست جیت ملی ہے چاہتھیوں ہمارے آپ برسوں تک مائنورٹیز کو بھی بی جے پی کا ڈر دکھایا گیا دیش وی دیش میں پرپاگنڈا چلایا گیا لیکن اپا پچار کے جھوٹ کی پول گوہ کے لوگ کھولتے رہے ہیں ام نورٹیز کے لوگ بھی اس جھوٹ کی پول کھولنے میں جھوٹ گئے ہیں ناغالینڈ اور میگالین میں جہاں بہو سنکھے کعبادی ہمارے کرسچن بھائی بہنوں کی ہے وہاں بی جے پی کے لیے اتنا جبردست سمرتن پردہ پاس ہوگا ویسے ویسے بھاجپا کا اور بستار ہوتا جائے گا ساتھیوں کچھ دلوں دوارا پردے کے پیچھے گھڑ مندن کر کے بھاجپا کو بہار رکھنے کا کھیل بھی آج دیش دیکھ رہا ہے جنتہ دیکھ رہی ہے کہ کیسے یہ راج نیتک دل اس کے ساتھ ناغالینڈ کے ساتھ جدہ جنادن کے ساتھ چھل کپڑ کر رہے ہیں ایک راج میں دوستی اور دوسرے راج میں کستی ایسا کرنے والے راج نیتک دلوں کا اصلی چہرہ جنتہ کے سامنے آ چکا ہے کرلا کی جنتہ بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ کیسے لیپٹ اور کانگریس دوسرے راجوں میں گھڑ مندن کرتے ہیں اور کرلا میں ایک دوسرے کی کھلاب ہونے کا ڈاؤنگ رچاتے ہیں سچا یہی ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں دونوں مل کر کرلا کو لونٹ رہے ہیں اس لیے مجھے بھی سواس ہے کہ آنے والے ورشوں میں بھی جیسے نگا لین میں ہوا ہے جیسے میگا لین میں ہوا ہے جیسے گوہ میں ہوتا رہا ہے کرلا میں بھی باز پاک گھڑ مندن کی سرکار بنے گی ساتھیوں نوز اس کی بھیجائے نے باقی دیش کے کائر کرتوں میں بھی ارجہ بھر دی ہے دیش کی جنتہ بار بار باجپا پر بھروسہ جتا رہی ہے ہمیں ونمر بھاو سے آگے بڑھنا ہے ہمیں سبھی کو ساتھ لے کر چلنا ہے آجادی کے سمرت کال میں بھارت کو وکشت بنانے کے لیے سب کا پریاست آوشک ہے آئیے یہاں سے ہم دو گونی طاقت سے راست نرمان میں جڑ جائیں تریپورا ناغالین اور بے گالے کی جنتہ کا میں پھر سے ایک بار ردی پوروکہ آبھار بیکت کرتا ہوں ان کا ابھینندن کرتا ہوں بہت بہت دھنوات بہت بہت دھنوات بہت بہت دھنوات آدھنیہ پدار مندری جی موڈی جی جی سری راہ موڈی جی جی سری راہ پوروکہ ترکی جیت ہماری ہے بھارت ماتا کی ابھی آدھنیہ دشن جی کچھ سوچنا دیں گے آپ کے لیے پردھان مندری نریندر موڈی کو آپ سیدھے سن رہے تھے ڈلی میں بھاجپا مکھیالے پر وہ کارکرتاؤں کو سمبودھت کر رہے تھے تینوں ہی راجیوں کی جیت کو لے کر آج پردھان مندری نے ایک منتر بھی دیا وہ ہے ترونی کا منتر پردھان مندری نے کہا کہ کس طرح سے آج صبح سے ویروڈی جو ہے جو ویپکش ہے وہ جانے کی کوشش کر رہے کہ بی جے پی کی بار بار جیت کا راز کیا ہے تو پردھان مندری نے بتایا کہ اس جیت کا راز ہے ترونی اور یہ پردھان مندری کے بھاشن کی دس بڑی باتیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ترپورا اور ناغلینڈ کی جنتہ کا سب سے پہلے آبھار ویقت کیا پردھان مندری نارندر موڈی نے اور اس کے بعد پردھان مندری نے بتایا کہ کس طرح سے جنتہ نے ہمیں اور ہمارے سہیوگیوں کو آشرباد دیا اس کو لے کر پردھان مندری نے شکریہ جتایا اور کہا کہ سبھی لوگ موبائل کی فلیش لائٹس آن کر کے نورثیسٹ کے لوگوں کا سممان کرے اور آج کے نتیجے لوگتنتر کے پرتی آستھا دکھاتے ہیں پردھان مندری نے یہ بات کہی ساتھی آتم وشوا سے بھرا ہوا نئی دشا میں چلا ہوا نورثیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پہلے اندیکھی ہوتی تھی نورثیسٹ کی نورثیسٹ میں شانتی سمردھی وکاس کا سمیں میں دیکھ رہا ہوں یہ بات پردھان مندری نے کہی اور یہ بھی کہا کہ یہ نیا اتحاس رچنے کا سمیں ہے ساتھی چنانک جیتنے سے زیادہ اس بات کا سنتوش ہے کہ اس بار نورثیسٹ جا کر ان کے دلوں کو جیتا ہے پردھان مندری نے بتایا کہ اس طرح پچاس بار سے زیادہ یاترہ ہیں وہ نورثیسٹ کی کر چکے ہیں ہم سب کے وکاس میں بھروسہ رکھتے ہیں اور ہماری پریڑنا ہے ایک بھارت شریشت بھارت ساتھی ہمارے لیے دیش پراثم ہے دیشواسی پراثم ہے پردھان مندری نے بھی کہا کہ ہم نے دیش کو ایک نئی راجنیتی دی ہے اور اس نئی راجنیتی کے تحت جو باتیں ہیں وہ بھی پردھان مندری نے بنائی ایک نیا وکاس کا موڈل ہم نے دیا ہے ہم نے سب سے زیادہ کٹھن چیزوں کو حل کرنے کے لیے کٹھن سے کٹھن مہنت بھی کی ہے اور کرتے ہیں جبکہ ویروڈیوں پر نشانہ سادہ اور کہا کہ وہ لوگ اس سے بچتے تھے آزادی کے ساتھ دشکوں بعد بھی پوروطر کے ہزاروں گاؤں میں بجلین نہیں پہنچی تھی اندیکھی ہوتی تھی اور اب نورثیسٹ کے لوگوں کو پکے گھر گیس کا کنیکشن پہلے کی سرکاروں کے لکشیوں میں یہ سب نہیں تھا لیکن اب ہے کر کے دکھایا ہمارے کارکرتاؤں نے مشکل سے مشکل سمیہ میں بھی بھاجپا کا جھنڈا بلند رکھا ہے پردھان مندری نے ذکر کیا کہ کیسے پہلے ہنسا ہوتی تھی لیکن اب پوری طرح سے شانتی ہے یہ بی جے پی کا سو بھاگی رہا ہم نے ناغیلینڈ کو پہلی مہیلہ راجسپہ سانسر دے کر شب شروعات کی ساتھی آج ناغیلینڈ میں پہلی مہیلہ امیدوار جیت کر ویدھان سبحہ پہنچی ہے اس کے لیے بھی پردھان مندری نے بدھائی دی کچھ لوگ موڈی کی قبر کھوڈنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن جہاں موقع ملتا ہے کمل کھلتا ہی جا رہا ہے یہ سلوگن پردھان مندری نے اپنے روڈ شو کے دوران بھی دی اور آج بھی کہا کہ کچھ لوگ بیمانی میں بھی کٹر تا ڈھونٹے ہیں یا بیمانی بھی کٹر تریقے سے کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مر جا موڈی لیکن لوگ کہہ رہے ہیں مت جا موڈی کانگریس پر نشانہ ساتے ہوئے کہا کہ کانگریس کہہ رہی ہے یہ چھوٹے راجیوں کی نتیجے ہیں کانگریس کی چھوٹے راجیوں کی پرتی سوچ ایک بار پھر سے ظاہر ہو رہی ہے اور یہی سوچ کانگریس کو ایک گلتی کی طرف لے جا رہی ہے جو کی آنے والے کئی اور چناووں میں بھی پارٹی کو چھوڑ دے گی کانگریس نے ہمیشہ سنکھیابل ووڈ بینک کو دیکھ کر راجنیتی کی اور اس نے دیش کا نقصان ہی کیا ہے سمیہ کے ساتھ بی جی پی نے ان سارے مطقوں کو توڑ دیا جو اس کے اوپر اب تک لگایا جاتے تھے اس کو لے کر ویرودیوں پر کئی باتیں پردھان منتری نے کہیں کہ کیسے بی جی پی کے لیے ایک نیرےٹیف سیٹ کیا جاتا تھا کانگریس اور لیفٹ مل کر کیرل کو لوٹ رہے ہیں کیرل میں بھی بھاجپا گٹ بندن کی ہی سرکار اب بنے گی یہ بڑا اعلان اور یہ بڑی بات پردھان منتری نے کہی ہے اور یہی بات کیرلا کو لے کر کہی گوہ میں جس طرح سے بی جی پی کا پردشن رہا تھا اور خاص کر پردھان منتری نے یہ بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے الفسنکھیا کو کے بارے میں ایک دھارڑا بنائی جاتی تھی کہ بی جی پی ان کے خلاف ہے لیکن آج کے نتیجوں نے گوہ کے نتیجوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ یہ سب بھرم اب لوگ اس سے باہر نکل چکے ہیں بہرحال نیوز نائٹ میں اب بس اتنا ہی کچھ اور خبروں کے لیے اور لمبی چرچہ کے لیے آپ دیکھئے گا دو ٹوک ہمارا اگلا کارکرام اشوک شریف آسطف کے ساتھ نمسکار